بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک جو بخیل ہو کسی پر خرچ نہ کرتا ہو یہ تین میرے بڑے گہرے یار ہیں اور اگر کسی بدبخت میں یہ تینوں اکٹھی ہو گئیں غصہ بھی بخل بھی اور شراب بھی تو پھر وہ پیر ہوتا ہے اور میں مرید ہوتا ہوں پھر وہ میرے سے بڑا شیطان ہے تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کی سچائی سیکھیں دیانتداری سکھائیں سخاوت سکھائیں اللہ کے لئے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا تو ختم اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا تو ختم سود نہیں لینا ختم جھوٹ نہیں بولنا ختم دھوکہ نہیں دینا ختم سچائی دیانتداری پر جمنا ہے ٹھیک ہے جاتا ہے تو جائے آتا ہے تو آئے رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو یہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں پھر آپ لوگوں کے پاس بھی اس جمع تفریق ان کے سارے دماغ جمع تفریق بھی خب جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کون تھا کیا تھا کبھی سنتے ہی نہیں ہیں میرا نبی کون تھا اور وہ کیا تھا رہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے تھے انہوں نے سچائی سکھائی دیانتداری سکھائی محبت سکھائی حیاء کو سکھایا پاک دامن کو سکھایا سخاوت کو سکھایا حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حضرت کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے نہیں لیا جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں تو اللہ کو سخی پسند ہے مال خرچ کرنے والا پسند ہے مالدار ہو ایک ہوتا ہے بخیل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بخیل جہنم کے قریب اللہ سے دور اور لوگوں سے دور جنت سے دور سخی اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب جہنم سے دور جب انی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کر دو جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی کہ موسیٰ سامری کو چھوڑ دو کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں اسی نے تو بچڑا بنایا اسی نے تو یہ شرک کروایا تو کہتا ہے کہ سامری کو چھوڑ دو تو پتہ ہے اللہ نے کیا کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا میں اسے خود ہی مار دوں گا تم اسے چھوڑ دو اس کا کفر تھا نفاق تھا لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئی زکاة ادنا درجہ ہے سخاوت کا زکاة دینے سے آدمی بخیلوں سے نکلاتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس پر بخیل کا لیول بھی نہیں اس پر سخی کا لیول بھی نہیں درمیان میں آ جاتا ہے ایک دفعہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک مچھیرہ مچھلی لے کر آیا اس کو بڑی اچھی لگی اس نے کہا اس کے ہزار دینار لے لو تو جب اس کو دی تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تنہیں مچھلی پر دے دی تو خزانہ خالی ہو جائے گا یہ مچھلی واپس کر دو اور پیسے اس سے لے لو تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے پیسے واپس لوں میں نہیں لیتا وہ کہنے لگی میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں اسے بلا کر پوچھا کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ وہ کہے نر تو تم کہنا ہمیں تو مادہ چاہیے تھی واپس دو وہ کہے گا مادہ تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا پیسے واپس کرو بادشاہ نے اس شخص کو بلائیا بادشاہ نے پوچھا یہ مچھلی نر ہے یا مادہ مچھلی بولا نہ نر ہے نہ مادہ بادشاہ نے کہا چار ہزار اور دے دو بیچ کی چیز ہے میں نے کہا نا زکاة دینے والا سخی نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو زکاة دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا سخی بھی نہیں ہوتا بخیلوں سے نکل جاتا ہے اور سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا ڈھائی روپے پر ایک پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا پھر سخابت کی حد کوئی نہیں اس نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے خسرے نے کہا چار ہزار اور دے دو تو شیری کو بڑا غصہ آ گیا آٹھ ہزار تو اس کی آٹھ پشتوں کو کافی تھا تو ایک دینار گیا مچھرے نے اٹھا لیا تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کمبخت کتنا لالچی ہے تم نے اس کو اتنا دیا اس کی سات پشتوں کو کافی ہے ایک دینار گرہ وہ بھی اٹھا لیا اس سے واپس لو یہ ناقدرہ ہے تو بادشاہ نے کہا آجا اب تجھے میں نے اتنا دے دیا ایک دینار گر گیا تھا تو نے کیوں اٹھایا کہا حضور اس پر آپ کے نام کی مہر تھی کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے عدبی ہوتی تو میں نے اس لئے اٹھا لیا بادشاہ نے کہا چار ہزار اور دے دو تو ان تاجروں سے کہتا ہوں پہلے یہ سچائی سیکھو پہلے یہ دیانتداری سیکھو پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو اپنی تجارتوں سے سود نکالو جھوٹ نکالو دیانتداری پر چلیں اللہ کی قسم زمین و آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا لیکن بعض کو بعض کا حاجت مند بنا دیا کہ اللہ کو دینا پسند ہے اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ ضرورت مند ہوں میری مدد فرمائیے تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس نہیں ہے اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے آپ میری جگہ پر دے دینا آپ نے کہا ٹھیک ہے تو حضرت عمر پیچھے سے بولے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں آپ کے پاس نہیں اور آپ اس طرحان لوگ آپ کے نام پر کرز اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں یہ نہیں کرنا چاہیے تو پیچھے سے ایک اور صحابی عبداللہ بن خزیفہ نے کہا یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں تو آپ مسکرائے اور کہا مجھے اللہ سے اسی بات کا حکم ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ رکھوں بہرحال سچ سیکھو اور میں دست دیتا ہوں کہ یہ ہمارے تعلیمی ادارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں یہ کاروباری ادارے ہیں یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو تم بھی ڈگری والے ہو تمہیں ڈگری چاہیے یا نوکری چاہیے بے شک تم انگوٹھا چھاپ ہو تمہیں علم کا شوق نہیں انہیں علم کا شوق دینے کا شوق نہیں تمہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے نہ تم میں کوئی علم والا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ خسن میں رہیں شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلف آیاز میں دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں علم تو مرمٹ گیا وہی قوم سر اٹھا کر زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا ہمارا علم تو باہر سے آتا ہے آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ دھی نہ کھاؤ ملائی نہ کھاؤ دل بند ہو جائے گا کولیسٹرول بڑھ جائے گا میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے اب کہتا ہے کھاؤ میں نے کہا امریکہ سے رپورٹ آگئی تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ کہیں گے یہ چلا دو تو چل جائے گا کہیں گے روک لو تو رک جائے گا بچوں میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے آپ میری نسل ہو میری اولاد ہو میں بہت تھک چکا ہوں مجھے نئی بھائی نے رات کو کہا میں نے کہا ایک تو تیری وجہ سے میں عزت و احترام کی وجہ سے انکار نہیں کر سکتا دوسرا یہ میری اپنی اولاد ہے اللہ کرے کوئی ایک پھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک پھی دیانت داری والا ہو گیا چلو میری آخرت میری کبر تھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی دبا نہیں سکتا جس قوم میں دیانت داری ہوتی ہے انہیں زبال نہیں آسکتا جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پر سورج غروب نہیں ہوتا جس قوم میں ظلم ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے بددیانتی ہوتی ہے ان پر سورج کبھی نہیں چڑھا انہوں نے عروج کبھی دیکھا ہی نہیں میٹرک میں ایک کہانی تھی میٹرک میں انگریزی کی کتابیں تھی ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب تھی وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آگئی ایک شہری کتہ جنگل میں جایا کرتا تھا تو اس کے جنگلی کتہ سے دوستی ہو گئی جنگلی کتہ جس کی ہڈیاں نکلی ہوئیں اور شہری کتہ موٹا تازہ تو ایک دن وہ جنگلی کتہ کہتا یار تو کیا کھاتا ہے اس نے کہا میں پراتھے کھاتا ہوں انڈے کھاتا ہوں دودھ پیتا ہوں دوسرے نے کہا یار میں نے تو نام ہی آج سنا ہے میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں یار مجھے بھی لے چلو میں بھی کچھ کھاؤں موٹا ہو جاؤں اس نے کہا آجا تو اس کو لے کر چلا تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا ہے تو کتہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے بھائی یہ کیا ہے اس نے کہا یہ پٹا ہے اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے اس نے کہا یہ غلامی ہے میں کسی گھر کا ملازم ہوں میں ان کے گھر کا پہرہ دیتا ہوں میں ان کی نوکری کرتا ہوں پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں انڈبل روٹی کھلاتے ہیں اس نے کہا بھائی تجھے تیرے پراتھے مبارک مجھے میری آزادی مبارک میں آزادی میں بھوکا رہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں یہ کسی کا غلام بن کر یہ انڈے پر آٹھے گھاؤں پوری عمت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے تو میرے عزیزو سچائی پر آؤ دیانتاری پر آؤ انصاف پر آؤ محبت پر آؤ درگزر پر آؤ آپ ابھی بچے ہو اپنے والدین کی عزت کرو والدین کی قدر کریں اور اپنے اساتذہ کی قدر کرو ہمارے نساب میں انسانیت کا کوئی درس ہے ہی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے وہ زندگی ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہمیں سکھنی ہے ہمارے سامنے نہیں ہے تو مختصر وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے بیاں خوش رہو ہم دعا کر چلے